WMO کی بائیسویں سالانہ جنرل میٹنگ دو روز سے لنڈن میں جاری ہے اور ہمارے ساتھ صدر سلمان اقبال موجود ہیں جن کی صدارت میں یہ میٹنگ ہوئی اس میں اہم فیصلے کی گئے خصوصی طور پر تعلیم اور صحت اور ہاؤزنگ کے حوالے سے سلمان سب کیا اہم فیصلے اس میں کیے گئے جی اسلام علیکم جی ہماری آج بائیسویں 22nd انوار جنرل میٹنگ تھی WMO is the umbrella body for all the members around the world ماشاءاللہ ہمارے پاس کنسیس جو ہے ہماری اس پر تکرین بان کوئی سارے تین سے چار ملین ممن پوری دنیا میں بستے ہیں پر نومنٹلی انڈیا اور پاکستان میں اور نائن چپٹرز ہیں ہمارے ویمارے اور ہم نے تین سال پہلے جب میں نے صدرارت لی تھی ہم نے ایک اجنڈا بنایا تھا جو ہمارا کانسٹوشن تھا جو بائیس سال پہلے بنا تھا ہمارے فور فادر سے جو میں انکل حادی بنزاق صاحب نے جو بنایا تھا تو ان کا ڈرین یہ تھا کہ کوئی میمن کوئی مسلمان ایڈوکیشن کے بغیر ہیلتھ کے بغیر اور ہاؤزن کے بغیر نہ رہے تو ہم نے اس تین تیزوں پر ہم نے ابائیڈ بائی کیا ہے اس لیے اس دفعہ ہم نے اس سال کے جو پورا ہم نے پلان بنایا ہے وہ صرف ایڈوکیشن بنایا ہے ایڈوکیشن بنایا ہے اگر آپ فیملی کو سسٹین کریں گے تو ان کے بچوں کو خالی پیٹ پڑھن دی سکتا تو ہم نے کہا ہے کہ فیملی ایلیویٹ پوری فیملی کو ہم سپورٹ کریں گے کہ اس کا بچہ یا اس کے بچے چاکہ ایڈوکیشن لے سکے ایک ورلڈ میمن مانیٹری فنڈ جو ہے اس حوالے سے بھی اپنے بات کی وہ کیا ہے بتائیے ہم نے پاکستان میں ایک رول موڈل بنایا ہے جس کو اگر یہ کمیاب ہوگا اس کو دنیا پر میں لے کے جائیں گے اس کے اندرے جتنے پاکستان کے ٹاپ میمنز ہیں آئیف حبیب صاحب حسین داہود صاحب فاروق قاسم صاحب مومنی طبا صاحب لیورٹی والے جو اشف صاحب بہت سارے میمنز مل کے ہم نے ایک بنائیا ہے میمن ایڈکیشن مانیٹری فنڈ اس کو میں مزاق سے کہتا ہوں آئی ای 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 ہم نسود لیں گے نسود دیں گے میمن ایڈکیشن مانیٹری فنڈ will support all the میمنز around the world and pakistan for education ٹھیکنہ ہم زبرتسی کچھ کو پڑا سکتے نہیں ہیں but ہم access to education دے سکتے ہیں تو جو ہم دلکہ میمن ایڈوکیشن بورڈ ہے جس کے انڈر ساتھ سکولز آتی ہیں اور چار کالیجز آتی ہیں اس کو سپورٹ کریں گے اور جتنی میمن بچے ہیں اور جتنے مسلمان بچے ہیں دنیا میں پاکستان میں ان کو ایڈوکیشن سے قریب لائیں گے تو اس کے لئے ہم نے فنڈ بنایا ہے اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں آج کہ ہم نے تقریباً پانچ بلین روپے ہماری دونرز نے پچاس دونرز نے جمع کر لیے سرمان صاحب آپ نے اپنی سپیچ میں یہ بھی بولا کہ نہ صرف میمن اور مسلمان بلکہ اس سے بڑھ کے ہم انسانیت کے لئے بھی کام کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں جب ہم ہسپیٹل بلاتے ہیں اب پاکستان کے اندر جو بہت بڑی ایک ہسپیٹل ہے ایم ایم آئی وہ صرف میمنوں کے لیے نہیں ہے اس کا دروازہ کھلا ہویا ہے اس کے اندر جتنے لوگ آنا چاہتے ہیں ہم نے اس دور سٹیٹس نگاہا تھا تو ایم ایم آئی کے اندر مشکل سے ٹین فیسٹ میمن آتے ہیں نائنٹی فیسٹ نون میمن آتے ہیں پاکستانی آتے ہیں ہم نے جسے انڈیا میں ہسپیٹل بنانا ہے پالگر ہسپیٹل وہاں بھی دس سے پندرہ فیسٹ میمن ہیں اور تکرور پچاسی فیسٹ نون میمن ہیں تو جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہمارے اگر آپ لوگوں دیکھیں اس پر لکھاوا ہے سرونگ مینکائنڈ یہ لکھاوا ہے سرونگ میمن کائنڈ تینکی بری مچ آپ نے صدر سلمان اقبال کی گفتگو سنی انہوں نے اپنی سپیچ کے اندر بھی بڑا واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ ان کا یہ کام صرف میمن یا مسلمان کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے اور آئین کے مطابق جو ورلڈ میمن آرگنیزشن کا آئین ہے اس کے مطابق اس کو چلایا جائے گا